آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیز کے لیے انڈیا نے اب اپنے وینیوز کو تبیل یہ نہیں ہے وینیوز کو تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کتنے کروڑ روپے اب بی سی سی اپنے گراؤنڈز پر لگانے جا رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے لیوہ رمیز راجہ جو ہے وہ غصہ ہو پڑے ہیں بھڑک پڑے ہیں پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو لے کر یا پھر جو ٹی پلینگ 11 بتاتی ہیں اس کے اوپر بھڑک پڑے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ پہنے ہمارے چینل پہنے اور پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھا کہ بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولیے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں رمیز راجہ نے کہا ہایا اگر احسان اللہ کو آپ کیوں نہیں کھلا رہے تین ٹی ٹوینڈی میچ ہو گئے آپ نے زمان خان کو بھی کھلایا آپ نصیم شاہ کی جگہ پر احسان اللہ کو یا کسی بھی بولر کی جگہ پر احسان اللہ کو آپ لازمی ٹرائے کرتے تین چار میچز اگنسٹ نیوزلینڈ آپ اس کو ضرور دیتے کیونکہ اگنسٹ اگبغانستان سیریز آپ کے لیے وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر رہا تھا اس کے بوجود بھی آپ یہ چیز ہو گئے کہ سمجھ سے بالا طرح ہے کہ احسان اللہ کو آپ چانس کیوں پراپر طریقے سے نہیں دے رہے اس کے علاوہ ورلڈ کپ دو ہزار تے اس کے لیے انڈیا نے اپنے تیاریوں کو آغاز ابھی سے شروع کر دیا ہے بی سی سی آئی کی ایک میٹنگز کی ڈیٹیلز ہم تک پہنچی ہیں اس میٹنگ کے انتر بی سی سی آئی نے جو گراؤنڈز کی مینجمنٹ ہے جو گراؤنڈ سٹاف ہے ان سے جو ہے وہ بات کی ہے مومبائی کا سٹیڈیم ہو گیا اس کے علاوہ دلی کا سٹیڈیم ہو گیا تین چار سٹیڈیم کو شورٹ لیسٹ کیا جائے گا اس کے اندر پانچ سو کروڑ روپے جو ہے وہ لگائے جائیں گے یہ ابھی پیک آر میں اگر آپ кونورٹ کرتے ہیں یہ تقریبا پندرہ سو کروڑ روپے بنتے ہیں یعنی پانچ سو کروڑ انڈیا نے روپیز کی میں بات کرنا ہوں سو کروڑ بتایا جا رہا ہے دلی کے سٹیڈیم پر لگائے جائے گا اس کے علاوہ سو کروڑ روپے آپ کے ممبائی انڈینز کے جو اسٹیڈیم ہے ممبائی کا اسٹیڈیم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لگائے جائیں گے جو جتنے بھی واش رومز ہو گئے جو آپ کا میڈیا سٹاف ہوتا ہے جتنا بھی گراؤنڈ کے اندر یہ پیسہ لگائے جائے گا اور فل تیاری کے ساتھ جیسے لارڈز کا گراؤنڈ ہے اس کے لئے جتنے بھی ہائی کالیٹی کے گراؤنڈز بائر شہر کے اندر ہیں بائر ممالک اندر ہے اسی تیاری کے ساتھ اب انڈیا جو ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لئے اپنی تیاریوں کا غاز انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا بارہ سٹیڈیمز کو شارٹ لیسٹ کیا جائے گا جس کے اندر پانس سو کروڑ روپے انویسٹ کیے جائیں گے